ادھا برزے ایم سین اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں ہوں سیما ناظرین خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی اہم خبروں پر ارنگاباد کیس کے دامان میں موجود بدھ ویہار کی انہدامی سے متعلق جاری کردہ نوٹس کے سبب بھیم انویائیوں میں پائی جا رہی ہے بیچینی اس کاروائی کے خلاف آج شہر میں نکالا گیا مہامورچہ ہزاروں کی تعداد میں ہوئے اخیدت مند مورچے میں شامل ساتارہ دیولائی کو گنٹھے واری سے مستثنہ رکھنے کا مخامی ساکینان کر رہے ہیں مطالبہ بیڑھ وائپاس روڈ پر کی گئی ایک روزہ علامتی ہرتال مخامی ساکینان کے ساتھ کئی سیاسی خائدین بھی ہوئے ہرتال میں شامل حکومت مہارشتر کے شعبہ اخلیت کی سیکرٹری ریچہ باغلہ نے دیر مہارشتر وقت بورٹ کے دفتر کو وزیٹ دفتری کام کاج کے علاوہ لائبراری کا بھی لیا جائزہ اور مطالبہ افسران کو دی ضروری ہدایت اور آخر خال شروع کر دیا گیا روشن گیٹ سے کٹ کٹ گیٹ جانے والے ڈی پی راستے کا تعمیری کام ڈی پی روڈ میں حیل رکاؤٹوں پر چلائے جا رہے ہیں بلڈوزرز مخامی ساکینان نے لی راحت کی ساتھ اب خبریں تفصیل سے اورنگاباد کیوس کے دامن میں موجود بدہ ویہار کی انہدامی کے لیے انتظامیہ کی جانب سے جاری کی گئی نوٹس کے خلاف بدہ بھومی بچہ مہامورچہ آج شہر میں نکالا گیا جس میں اخیدت مند ہزاروں کی تعداد میں شامل ہوئے واضح رہے کہ فاضل عدالت کے احکامات کا حوالہ دیتے ہوئے متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے اورنگاباد کیوس کے دامن میں موجود بدہ ویہار کی انہدامی کے لیے نوٹس جاری کی گئی تھی جس کے سبب مہتمہ گوتم بدھ کے ماننے والوں میں سخت ناراضگی اور بیچہنی پھیل گئی اس کاروائی کے خلاف بدہ بھومی بچہ و کمیٹی کی جانب سے آج شہر میں مہامورچہ کا اعلان کیا گیا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں امبیڑکری سماج کے لوگ شامل ہوئے اور مطالبہ کیا کہ بدھ ویہار کو منہدیم کرنے کی سازش رشنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے اس مذہبی مخام کو بدھ سرکٹ میں شامل کیا جائے اور یہاں تمام تر بنیادی سہولت فراہم کروائی جائے مورچے میں شامل افراد ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑکرانسا ویجائے سو بدھ لینی کے سمان میں ہم ہے میدان میں جیسے نارے لگا رہے تھے جو اپنے ہاتھوں میں نیلے اور پنچشیل جھنڈے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے یہ مہامورچہ پیٹھن گیٹ سٹی چوک ہوتا ہوا ڈیویجنل کمیشنر ایٹ پہنچا مہامورچے کے دوران کوئی ناشخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے اس غرصے آج شہر میں پولیس کا سخت بندبس کیا گیا تھا مسکورہ کمیٹی کے مطالبے پر آج شہر کے سکول کالیجز اور شانتوں کے لیے ایک دن کی تاتیل کا اعلان مطالقہ انتظامیہ سے کیا تھا اس زیمن میں ایک میمورینڈم علاقہی کمیشنر کے سپوت کیا گیا ایک دن کی تاتیل کا اعلان مطالقہ انتظامیہ سے کیا گیا فصل بیمہ رخم کے ادائیگی کے مطالبے پر متاثرہ کسانوں نے ڈسٹرک ایگری کلچر آفیس پر تال مردن بجا کر احتجاج کیا احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ تعلقہ اور انگباد کے کسانوں کو دو ہزار تئیس سے ربی فصل کی بیمہ کی رخم ادا نہیں کی گئی جس پر متاثرہ کسانوں نے ڈسٹرک ایگری کلچر آفیس سے مطالبہ کیا تھا انہیں فصل بیمہ کی رخم فوری ادا کی جائے مگر ان کے مطالبے کو نظرانداز کر دیا گیا اور اب تک اس زیمن میں کوئی کاروائی نہیں کی گئی جس پر جگدیش ڈولے کی رہنمائی میں آج متاثرہ کسانوں نے ڈسٹرک ایگری کلچر آفیس پر مردن بجا کر اپنا احتجاج دج کروایا مظاہرین میں گنیشہ کے دتو لوکھنڈے شنکر کھیڑ کر کشور دسپوتے دھرم راج ناغرے شریمن پتھاڑے اور تعلقہ اور انگباد کے دیگر کسان بڑی تعداد میں شامل تھے اپنا جاندو لکھتا سمپرک سازی تاہو پرانتو تھی آمالا وار وار پوڑی لابتیت ویل پوڑی لابتیت ویل جھالے دون مائنے اتا دیوالی آلی ایک تا آمی شیطکاری کھو پاڑچنی تاہو کارانکی ایک نیسرگا آمالا سات دیت نائی تیان چمڑو ملت وارد دینی کمپنی بند کرو شیطکاری آشی لوبارنو پھسونو کاروانو آش اللہ لوگو لاغتا ساتارہ دیولائی کو گنٹھے واری سے مستثنہ رکھا جائے اس مطالبے پر آج مخامی ساکینان نے ایک روزہ علامتی حرطال کی واضح رہے کہ گنٹھے واری ترمیمی خانون کے تحت شہر کی سبھی غیر خانونی تعمیرات اور بستیوں کو ریگیولرائز کروانے کے لیے مینسپل انتظامیہ کی جانب سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے مگر ساتارہ دیولائی کے ساکینان کا مطالبہ ہے کہ انہیں اس خانون سے مستثنہ رکھا جائے اپنے اس مطالبے کے یکسوئی کے لیے مخامی ساکینان نے آج سنگرام نگر فلائی اوور کے نیچے جب اندہ گراؤن سے متصل بیڑ بائپس پر ایک روزہ علامتی حرطال کی اس حرطال میں ای ایم سی کے سابق سٹینڈنگ کمیٹی چیئرمن راجو شندے اور دیگر خائدین کے علاوہ مخامی ساکینان بڑی تعداد میں شامیل ہوئے مخامی ساکینان گزشتہ روز مرات وڑا سانسکروتی کمنڈل کے میدان پر ریاستی وزیرعالہ کا ایک پروگرام مناخت کیا گیا تھا اس اجلاس میں شامل ہونے والی خواتین کے لیے ای ایم سی ہیلت انتظامی کی جانب سے دو سکوارڈ وہاں تینات کیے گئے تھے جن کے ذریعے ستیانو مریضوں کو طبیعی امداد فراہم کی گئی واضح رہے کہ وزیرعالہ لالی بہن نامی سکیم کے لابھارتیوں کے عزاز میں ایک اجلاس گویشتہ روز مرات فراہ سنسکروتک منڈل کے میدان پر رکھا گیا جس میں ریاستی وزیرعالہ ایک ناچندے اور دونوں ہی نایب وزیرعالہ دیوندر فرنویز و اجید پوار کے علاوہ دیگر ریاستی عزرہ شریک ہوئے تھے اس اجلاس میں شرکت کے لیے آئی خواتین کو کوئی ایمرجنسی پیش آنے پر انہیں فوری طبیعی امداد پہنچانے کی غرض سے میونسپل کمیشنر جی شریقان کی ہدایت پر میونسپل ہیلت آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا کی رہنمائی میں وہاں دو سکوائٹ تینات کیے گئے تھے جن میں ڈاکٹر سمیت پچیز دیگر ہیلت ملازمین شامل تھے اسی طرح سات ایمبیلنس گاڑیوں کا بھی وہاں انتظام کیا گیا تھا تاکہ ضرورت پڑھنے پر مریضوں کو ہسپیٹل شفٹ کیا جا سکے جس کے لیے گھاٹی اسپتال تیز بیٹس اور دیگر خانگی دواخانوں میں پچیز بیٹس تیار رکھے گئے تھے میونسپل ہیلت انتظامیہ کی جانب سے تینات سکوائٹس نے ستیانو افراد کو تیبی امداد پہنچائی جن میں پچاس خواتین اور سیتالیس مرچ شامل تھے پیٹن کے بالانگر میں سرکاری اجازت نامے کی بینا ہی سو مل جاری ہے اور بڑی مردار لکڑی کی غیر خانونی کٹائی کی جا رہی ہے محکمہ جنگلات سے اس جانب توجہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تعلقے کے مضافات بالانگر میں پچھلے ایک سال سے بغیر پرمیٹ کی یہ سو مل مہارشتر سو مل آرہ گرنی کے نام سے بے دریغ جاری ہے جبکہ اس علاقے کے مطالقہ شعبہ جنگلات کے افسران و ملازمین کی ملی بھگت سے یہ سو مل چلائے جانے کی تذکیر عوام میں جاری ہے اس غیر خانونی آرہ مشین پر روزانہ سیکڑوٹن لکڑی کی غیر خانونی کٹائی جنگلات والوں کی ناکھے نیچے جاری ہے اور انگاباد کے شعبہ جنگلات کا جان بوچ کر آنکھیں موندے بیٹھے رہنا مانی خیز ہے اس طرح کا الزام آیت کرتے ہوئے گاؤں و اطراف کے شہریان نے فوری توجہ دینے کا مطالبہ آلاف سران سے کیا ہے شعبہ صحت کی مختلف برانچز میں بے روزگار نوجوانوں کو جلد روزگار مل سکے اس غرصے ایم سی سمارٹ سیٹی سکندر علی وجہ میموریل ٹرسٹ اور ٹیک مہندرہ فاؤنڈیشن کے استراخ سے مختلف کورسز کی تربیت دینے کا انتظام کیا گیا ہے یہ اطلاع میونسپل ایڈمنسٹریٹر جیشری کانت نے ایم سی این کو دی اس زیمن میں میونسپل ایڈمنسٹریٹر جیشری کانت نے بتایا کہ ایم سی ٹیک مہندر فاؤنڈیشن کنے اور سکندر علی وجہ میموریل ٹرسٹ کے درمیان آج تحریری مہاہدہ کیا گیا ہے جس کے تحت ہاسپٹل سے جڑے مختلف شعبوں سے متعلق اوکیشنل کورسز کی تربیت ٹیک مہندر فاؤنڈیشن کی جانب سے دی جائے گی جبکہ سکندر علی وجہ میموریل ٹرسٹ اس تربیت کے لیے جگہ فراہم کروائے گا اور منسپل کارپوریشن انتظامیہ نوجوانوں اور دونوں ہی اداروں کے درمیان ایڈیشنل منسپل کمیشنر رنجیت پاٹل سٹی انجینئر اے بی دیشمک ڈپٹی منسپل کمیشنر انکوش پانڈرے اینڈیو ایل ایم ڈپارٹمنٹ کے بھرت مورے ٹیک مہندرہ فاؤنڈیشن کی پروڈیکٹ مینیجر جایا لوہانا اسسٹنٹ مینیجر راج کمار قدم سکندر علی وجہ میموریل ٹرسٹ کے سیکریٹری ایم اے پتھان ٹریزرر غوث مہیدین اور ارپیتہ شرط بھی موجود تھیں اس معہدے کے تحت جو اوکیشنل کورسز کی تربیت دی جائے گی ان میں جنرل ڈیوٹی اسسٹنٹ پلے بوٹامی ٹیکنیشین ہاسپٹل فرنٹ آفیس اور بلنگ ایگزیکٹیوز جیسے اہدوں کے لیے کورسز شامل ہیں یہ سبھی کورسز چھ ماہ کی مدت میں مکمل ہوں گے جس کے لیے آٹھویں پاس سے گریجویٹ افراد اہل قرار دی جائیں گے اور ایک سال میں دو سو پچاس نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی جس میں سے ستر فیصد خواتین اور دو شیزوں کو اولی ان ترجیح دی جائے گی آج چھتربتی سنبازی نگر مہانگر پالی کا اورنگ بار سمارٹ سٹی سکندر علی ورس میموریل ٹرسٹ یعنی ٹیک مہندر یا کمیٹس ویڈے مانا میں آج دیکھ ہمیں ایک ایمو ایوز دائر کے لیے آئے یعنی کیا مادے ماتون اپلے آہ شہرہ مدے چھوڑ گری جنہ نوکری چھتا ساتھی ایک ترینیم سی اوشکتا آتھے آئے آئے آشا صرف لوگانہ hospital آنے hospital رلیٹیڈ دی میڈیکل خیر مدے دی نوکری آسکتا ساتھی اچھنسا ماپک دارہ مدے ساملہ جارجے دار کمپنی ماپک آپن ترینیم دیلے جانا رہا ہے آنے تیاس اواتس 100% پرسمنٹ ساتھی شدہ بریٹھ میں کیلے جانا ہے کیا ساتھی آنے آج جو سیڈنگر ایلی ویڈ میموریل ٹرسٹر سے ایک مہینڈ رہا ہے انچہ ساتھی آنے تک کھوٹ ہونا پسنا پا آرنگابد زلے میں سیتیس ہزار تین سو چوتیس زمینات و مکانوں کی خرید و فروخت کے رجسٹری ڈاکیومنٹس متعلقہ دفتر میں تیار کیے گئے جس سے حکومت کو دو سو چوپن کروڑ تیرتالیس لاکھ روپیوں کا ریوینیو محصول ہوا ناظرین حکومت کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ زمینات و مکانات کی خرید و فروخت کے رجسٹری ڈاکیومنٹس بنانے سے ہوتا ہے آرنگابد زلہ میں موجود بانڈس اینڈ رجسٹری ڈپارٹمنٹ کے مختلف دفاتر میں ارتیس ہزار تین سو چوتیس دستاویزات کا اندراج کیا گیا جس کے لیے وصول کی جانے والی رجسٹری فیس اور اس کے لیے استعمال کیے گئے بانڈس پیپر سے مذکورہ محکومہ کو دو سو چوپن کروڑ تیرتالیس لاکھ روپیوں کی آمدنی ہوئی ہے واضح رہے کہ آرنگابد زلہ میں بانڈس اینڈ رجسٹری ڈپارٹمنٹ کے تیرہ دفاتر موجود ہے جن میں سے تین دفاتر زلہ کلیکٹر آفیس کے اخوی حصے میں ہے تو دو دفاتر بیڑ وائپاس روڑ علاقے بھی ہے مالی سال دو ہزار چوبیس پچیس کے لیے حکومت نے رجسٹری ڈپارٹمنٹ کو آٹھ سو پچاس کروڑ روپیوں کا تارگیٹ دیا ہے جبکہ یکم اپریل دو ہزار چوبیس سے اگست دو ہزار چوبیس کے داریمیان آرنگابد زلہ میں زمینات و مکانات کی خرید و فروخت کے ارتیس ہزار تین سو چوتیس رجسٹر ڈاکیومنٹس بنائے گئے جس سے حکومت کو دو سو چوپن کروڑ تر تالیس لاکھ روپیوں کی آمدنی ہوئی جو اس شعبے کو دیئے گئے ٹارگیٹ کا انتیس پوائنٹ تین نو فیصد ہے حکومت مہاراشتر کے شعبہ اخلیت کی سیکریٹری ریچہ باغلہ گزشتہ روز شہر آئی ہوئی تھی اس موقع پر انہوں نے مہاراشتر وقبورٹ کے دفتر کو وزیٹ دی اور وہاں کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسران و ملازمین کو ضروری ہدایت دی واضح رہے کہ حکومت مہاراشتر کے شعبہ اخلیت کی سیکریٹری گزشتہ روز اور انگباد آئی ہوئی تھی اس موقع کو غنیمت جان کر وہ پنچکی میں موجود مہاراشتر وقبورٹ کے دفتر کو وزیٹ دی اور وہاں کے مختلف شعبوں میں جا کر کام کچکا جائزہ لیا انہوں نے یہاں کی خستہ حال لائبرری کا بھی جائزہ لیا اس کے بعد بابا شاہ مسافر کی بارگاہ میں حاضری لگاتے ہوئے تاریخی پنچکی کا بھی مشاہدہ کیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایت دی اس موقع پر مائنورٹی کمیشنر ایم بی تاشیلدار مہاراشتر وقبورٹ کے سی ای او جنیت سید ڈپٹی سی ای او مشیر شیخ اور وقبورٹ کے دیگر افسران و ملازمین بھی موجود تھے سال دو ہزار تئیس چوبیس کے پھل فصلوں کے بیمہ دیے جانے کی مطالبے پر متعلقہ کمپنی کے دفتر پر سوابی مانی شیدکری سنگھٹنا کی جادیب سے مکام ٹھوکو اندولن شروع کیا گیا مکام ٹھوکو اندولن یعنی دفتر میں مخام کرو اس احتجاج کا آغاز آج سات اکتوبر کی دوپہر کو یہاں جالنا میں ایڈی ایف سی آرگو کمپنی کے دفتر پر شروع کیا گیا احتجاجی سوابی مانی کارکنان و کسانوں کا کہنا ہے کہ کمو بیش ارتالیس ہزار کسانوں نے ایڈی ایف سی آرگو کمپنی کو فلوں کی فصلوں کا بیمہ بھرا تھا اور اب جبکہ کسانوں کے ان فصلوں کے بھاری نقصان ہوئے ہے تب بھی مسکورہ کمپنی نے آموں کی بہار کے نقصان کا فل فصل بیمہ منظور نہیں کیا ہے اور نہ ہی کسانوں کے خاتوں پر پیسے ٹرانسفر کیے گئے ہیں اس صورتحال پر سوابی مانی شیدکری سنگھٹنا نے زیلا صدر سوریش کالے کی خیادت میں اس کمپنی کے دفتر پر شیدکری سنگھٹنا کے اہدیدار پھل فصلو انار انگور موسمبی اور آم کی بہار کی فصلو کا بیمہ جمع نہیں کیا جاتا یہ ہر تال وہ اہتجاج جاری رہے گا اس طرح کا انتبا سنگھٹنا کے زیلا صدر سوریش کالے نے دیا ہے روشنگیٹ سے کٹ کٹ گیٹ جانے والے ڈی پی راستے میں حیل رکاوٹیں دور کرتے ہوئے مینسپل انتظامیہ نے یہاں راستے کا تعمیری کام شروع کر دیا واضح رہے کہ روشنگیٹ سے کٹ کٹ گیٹ جانے والے ڈی پی روڈ کا تعمیری کام گزشتہ دس سال سے التوا میں پڑھا تھا دیر آئے درست آئے کہ مزداخ مینسپل انتظامیہ نے اس ڈی پی روڈ کا تعمیری کام شروع کروا دیا اور اس میں ہائل رکاوٹیں مینسپل کارپوریشن کے غیر خانونی خبزہ جات ہٹاو دستے کے معرفت دور کی جانے لگی ہے اس زیمن میں گزشتہ روز راستے کے تعمیری کام میں رکاوٹ بڑھ رہے سات امارتوں پر بلڈوزر چلائے گئے آج بھی یہاں انہدامی کاروائی کی گئی یہ کاروائی مینسپل ایڈمنیسٹریٹر جی شریقان کی ہدایت پر ایڈیشنل کمیشنر سنتوش واہولے کی رہنمائی میں ڈیپٹی کمیشنر سویتہ سوناو سوائی سفر وہ سیر کروائی گئی آیا رہے کہ اس مخابلہ جاتی دور میں طلبہ کو مزید بہتر سٹڈی اور تعلیمی تیاریوں سے رغبت دلوانے اور کامیابیوں کی منزل تیہ کرنے کا شوق و جستجود پیدا کرنے دسوی میں نمائیہ کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ سکول کے اساتذہ اور ان کے سرپرستوں کی حاصل افضائی کے مقصد سے سکول و حکومت اور اساتذہ و سرپرستان ادارہ کی جانب سے نتنی سرگرمی انجام دی جاتی ہے بھراری کے 99 سکول کے سنسا پرمک اشو گروڑ نے پچھلے سال دسوی بارہ وی میں نمائیہ کامیاب ہونے طلبہ سے خبل سفر اور ممبئی کے کچھ اہم مخامات کی سر وہ کروائیں گے چنانچہ سال 2023 میں نمائیہ کامیاب ہوئے طلبہ کو مفت ہوائی سفر و سر کروائی گئی اس سیر و تفریق کے لیے ادارے کے چیف اشو گروڑ وائس پرنسپل ستیش دیش مک ادھو ٹھینگے سنگیتہ پاٹیل سچن جادہ اور دیگر ساتذہ نے محنت کی نائیہ و ایٹی ایس نے تحویل میں لیے گئے جالنا کے نوجوان کو تحقیقات و تفتیش کے بعد چھوڑ دیا آیا رہے کہ گزشتہ دنوں جالنا کے چمڑا بازار نامی علاقے سے تفتیش ایجنسی نائیہ اور ایٹی ایس کے سکوار نے ندیم سوداگر نامی نوجوان کو مشتبہ سرگرمیوں کی تحقیقات و تفتیش کے سلسلے میں تحویل میں لیا تھا اور پھر رات دیر گئے اپنی تفتیش کی تکمیل کے بعد اس نوجوان کو اس کے گاندھی نگر جالنا واقع گھر پر چھوڑ دیا گیا ملک مخالف سرگرمیوں میں نوجوان ندیم سوداگر کی شمولیت کے شعبے میں نائیہ و ایٹی ایس نے بڑی نفری کے ساتھ آ کر اسے تحویل میں لیا تھا اور پھر اس سے آٹھ گھنٹے پوچھ تاج کی بتایا جاتا ہے کہ اسے یہاں اورنگاباد لاکر اسے جم کر تفتیش کی گئی اور پھر پولیس کی نفری نے اسے بخیریت اس کے گھر لے جا کر چھوڑ دیا اس طرح کی جانکاری مطالقہ ذرائع سے ملی ہے جالنا کے مین بازار سے بجلی کا ٹرانسفارمر چھرہ لے جانے کی کوشش کر رہے ساریخوں کو پولیس نے تاخب کر گرفتار کر لیا جبکہ پیچھا کرنے کی دوران چوروں نے پولیس کی پتھراؤ بھی کیا جالنا کے مین بازار کی حیثیت سے جانے جانے والے مہاتمہ پھلے مارکٹ کے علاقے میں لگا بجلی کا ٹرانسفارمر چھرانے کی کوشش کر رہے چار ساریخوں نے جب پولیس کو دیکھا تو بھاگ نکلے تھے صدر بازار پولیس کے دستے نے ان بھاگتے چوروں کا پیچھا کیا اور جب چوروں نے دیکھا کہ پولیس ان کی پیچھے ہے تو انہوں نے پولیس کی جانی پتھراؤ کر کے بھاگ جانے کی کوشش کی تاہم پولیس نے بڑی چابک دستی اور کمال ہوشیاری سے انہیں دھر لیا بتایا جاتا ہے کہ ساریخوں نے جب یہ ٹرانس فورمر چھرانے کی کوشش کی تو پہلے مارکٹ کے چوکیدار نے ان کی مخالفت کی لیکن اسے مار پیٹ کر اور چاخو سے خوف زدہ کر کے چور اس کے جیب میں موجود پیسے بھی چھین چکے تھے اسی اس سدر بازار کی گشتی پولیس کا سکوارڈ کسی طرح خبر پا کر وہاں پہنچ گیا تھا چوروں کے خبزے سے سکورپیو گاڑی مسروخہ ٹرانس فورمر اور دیگر جملہ 9,50,000 روپے مالیت کا سامان بھی ضبط کر لیا گیا ہے پولیس ٹیشن سدر بازار حد دی ماد دون تین دیو سا پس ڈی پی تی کوئیل صور نیجا گھڑنا گھڑت ہوتے تی پرامان گونی دکھل ہوتے تی تی پس چل آست تی گھوپنی ماہیتی آمچ ڈی بی پتک چے پی سین نرود این تی سبج ٹیم گھٹ نس تی جنت چا مدت چار آروپی نا پکڑن تی آروپی نیجا آٹ کرت نا ویرود دکھول ہوتا تی جنت نیجا پن فرم دکھل آروپی نا پکڑن دلیل لیل لیل چار آروپی تی آبیات گھت لیل لیل دون آروپی فرار خبریں ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھی ڈالتے ہیں ایک نظار آج کی سرخیوں پر آرنگاباد کیس کے دامان میں موجود بدھ ویہار کی انہدامی سے متعلق جاری کردہ نوٹس کے سباب بھیم انویائیوں میں پائی جا رہی ہے بیچینی اس کاروائی کی خلاف آج شہر میں نکالا گیا مہا مورچا ہزاروں کی تعداد میں ہوئے اخیدت مند مورچے میں شامل ساتارہ دیولاوی کو گنٹھے واری سے مستثنہ رکھنے کا مخامی ساکینان کر رہے ہیں مطالبہ بیڑ بائپس روڈ پر کی گئی ایک روزہ علامتی ہرتال مخامی ساکینان کے ساتھ کئی سیاسی خائدین بھی ہوئے ہرتال میں شامل حکومت مہاراشتر کے شعبہ اخلیت کی سیکریٹری ریچہ باغلا نے دی مہاراشتر بخ بورٹ کے دفتر کو وزیٹ دفتری کام کاج کے علاوہ لائبرری کا بھی لیا جائزہ اور مطالبہ افسران کو دی ضروری ہدایت اور آخر خال شروع کر دیا گیا روشن گیٹ سے کٹ کٹ گیٹ جانے والے ڈی پی راستے کا تعمیری کام ڈی پی روڈ میں حیل رکاوٹوں پر چلائے جا رہے ہیں بلڈوزرز مخامی ساکینان نے لی راحت کی ساز اسی کے ساتھ ایم سی این اردو خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں سیما ناظرین آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی